السلام علیکم guys welcome back to another video امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج آپ لوگوں کے لئے Toyota race کا ایک بیسک سا walk around لے کے آئے ہوں سیم گاڑی ہے but more diet so میں ہے نیسٹ ویڈیو میں اس کا بھی ایک review دوں گا اور اس کے علاوہ ان دونوں کا comparison ویڈیو بھی آگی مطلب تین ویڈیوز آنے والی ہیں سو سب سے پہلے اس کی کیسے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیپ آپ کے پاس ایک lock کا button دیا گیا ہے اور اسی سے ہی یہ گاڑی lock اور unlock ہوتی ہے دیٹچٹ اور Toyota کا ایمبلم بیک سے بلکل بیسک کی ہے فرنٹ لک کی بات کی جائے تو اچھی لک ہے آپ کو تھوڑی بلکی سی لک دے رہی ہے یہ گاڑی فرنٹ پہ آپ کے پاس LED ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں نیچے فاغ لائٹس پارکنگ سنسر اور بلیک میں اس کے جو گریل فینش کی گئی ہے یہ کلوس بلیک میں اور یہ نورمل بلیک ہے فرنٹ پہ فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے اوپر اس کے کچھ سنسرز دی گئے ہیں ویڈ ڈی وی آر اور اسی طرح سائٹ پروفائل کی بات کیجئے سب سے پہلے آپ کو یہ پلاسٹک کلیڈنگ نظر آ رہی ہوگی یہ all the way back تک جا رہی ہے اس میں آپ کے پاس اللہ رمز آ جاتے ہیں جو کہ Toyota کے جنون ہے اور کافی خوبصورت ویو آ رہا ہے ان کا اور یہ 17 انچز کے ہیں اور 17 انچز اس گاڑی کے لحاظ سے کافی خوبصورت اور ڈیسنٹ لک دے رہے ہیں 195 60R17 سائٹ پر آپ کے پاس 360 view کیمرا نہیں ہے یہ آپ کو سائٹ کا ویو دکھانے کے لیے خروم ڈور ہینڈلز ویڈ پیسیو انٹری پر شارک فن انٹینہ اندر بھی آتے ہیں سبون سے پہلے بیک کا اوورویو دے دوں بیک پر لاوہ لائٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے لک کو کافی انہینس کر رہی ہے ریئر وائپر ہائی مانٹ بریک لیم اور سپوائلر بھی دیا گیا ہے ہیچے کی بات کیجئے پارکنگ سنسر ریفلیکٹرز اور تمام اس کے چیزیں دی گیا ہے یہاں پہ اس کا بٹن دیا گیا جس کو آپ پریس کر کے اس کا بوٹ اوپن کر سکتے ہیں بوٹ میں آپٹیمل سپیس موجود ہے اور نیچے اس کے آپ کے پاس کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے جس میں آپ سپیر ویل ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا پھر نہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا سمان وغیرہ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں بوٹ میں آپ کے پاس ایک لائٹ دی جاتی ہے یہاں پہ ہینڈل بارس دی گئی ہیں اس کے انڈ سیٹس میں سکسی فورٹی کا سپلیٹ ہے یہاں سے آپ اس کو فولڈ کر کے تو مطلب لیچ کو پل کر کے سیٹس کو فولڈ کر سکتے ہیں تری ایڈجسٹیبل ہیڈ ریسٹ ہیں اور باقی بیک پہ چل کے آپ کو اس کا بیو دکھا دیتا ہوں انٹیریئر میں آپ کے پاس اوپیسلی ان گاڑیوں میں آج سفیکس چیل چیٹ مانٹ وغیرہ سٹینڈرڈ ہیں سیٹ ائر بیکس دیکھ سکتے ہیں سیٹ بہت ہی زیادہ ایزی کر کے رکھی بھی ہے تو یہ میری آئیڈل پوزیشن ہے اور اب میں انٹیریئر میں آتا ہوں اور آپ کو لیک سپیس دکھاتا ہوں لیک سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سیٹ پوری پیچھے کی بھی ہے بات اتنی ایزی میں نہیں رکھی جیسے نارمل بندہ بیٹھتا ہے اس پوزیشن میں سیٹ ہے تو لیک روم اچھے فوٹ سپیس بھی اچھی ہے ہیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں اپٹیمل ہیڈ روم دیا گیا ہے چھوٹا سا ہم دیا گیا ہے دن آپ کے پاس دو یو ایس بی پورٹس دیا گیا ہے ٹائپ سی نہیں ہے یو ایس بی ٹائپ اے پورٹ ہیں سیٹس کمپرٹیبل ہیں آس ایس 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 چیل چیٹ مانٹ یہاں پر آپ کے پاس ایک بوٹل ہولڈر دیا گیا ہے کروم ڈور ہینڈلز اور اوورال اگر بات کی جائے نا تو ہرڈ پلاسٹک ہی اس گاڑی میں یوز کیا گیا ہے دن آپ کے پاس ایون کے یہ جو آم ریسٹ بنتی ہے آپ کے لیپ چھائیڈ کی تو اس کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہارڈ پلاسٹک ہی ہے تو ان گاڑیوں میں مجھے یہ چیز بہت زیادہ نوئے کرتی ہے کہ مطلب فورٹی فائیو لیک روپیز کی یہ گاڑی ہے اور ہر جگہ سی چیپ پلاسٹک مٹیریل یوز کیا گیا ہارڈ مٹیریل ہے کوئی سوفٹ پیڈنگ نہیں کی گئی اور باقی ہاں اس میں آپ کے پاس کرٹن ایر بیکز آ جاتے ہیں فیبرک سیٹس ہیں جس میں ریڈ لائننگ جار یا ریڈ پائپنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آم ریسٹ ہے اور اس کی بھی لائدر میں فینش ہے بھٹ کوئی بہت ہی اچھی کالٹی کی نہیں لگ رہی اب فرنڈ سائٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کو اس کے آپشنز وغیرہ بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کو کون کون سے آپشنز مل جاتے ہیں راؤن کلیر اپٹیمل ہے اس کاری کی مینول ایڈجیسٹیبل سیٹس ہیں آپ کے پاس ڈیسنٹ سائز بوٹل مل جاتے ہیں آپ کے پاس پاور وینڈوز کے کنٹرول یہ آپ کے پاس لائدر میں شکر ہے اس کو فینش کیا ہے ورنہ اوورال یہ دیکھ سکتے ہو سکریچی ہارڈ پلاسٹک دیا گیا اندر آگے ہوں میں اور سب سے پہلے اس کا سٹارٹ اگر ہم کریں کنونیشنل ہینڈ بریک ہے آم رسٹ کی بات کی جائے تو آم رسٹ بہت ہی چھوٹی ہے نو ڈاؤٹ یہ دیکھ سکتے ہو فرنٹ پہ بھی ڈیسنٹ پاکٹس ہیں فرنٹ پہ ائر بیگز آگے سیٹ ائر بیگ آگے انجن سٹارٹ سٹاپ کا بٹن دیا گیا درائیور پیسنجر سائٹ کی سیٹ جو ہے وہ ہیٹڈ دی گئی ہے ٹویل وات آؤٹلیٹ ٹو پوائنٹ پن ایم پیر کا اس میں ایک واس نورمل یو اس بھی پورٹ دیا گیا دن آپ کے پاس اس میں موبائل ہولڈر آ جاتا ہے آٹومائٹی گئر باکس پھر ٹرپ ٹونک فنکشن فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ مرون سلور اور بلیک کا کمبینیشن اس کے لکھ کو انہینس کر رہا ہے سٹیرنگ ویل پہ آ جاتے ہیں ٹرپ کنٹرولز آگے لین ایسیسٹ آگیا موڈ پاور موڈ کروز کنٹرول یہاں پہ اس میں آپ کے پاس اٹرونموس بریکنگ ٹریکشن کنٹرول ایکو آئیڈل پارکنگ سینسر آٹو ہیڈ لائٹ پوش ٹارٹ والی گاڑی ہے تو یہاں سے آپ اس کو پوش کر کے تو گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹیرنگ ویل میں ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے یہاں سے آپ اس کو ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپک ایڈجسمنٹ اس میں نہیں آتی اونلی ٹیلٹ موڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں پاپر کو پریس کریں گے تو پاپر آن ہو جائے گا اور باقی یہاں سے اس کے فرنٹ فنکشن سٹرپ اے ٹرپ بی اور یہ دیکھیں اور باقی اس میں اس میں بلائنڈ سپورٹ منیٹر بغیرہ بطا رہے اور that's it ٹھیک ہے ٹیٹرز بھی اوپر دیئے گئے ہیں فرنٹ کا بیو اچھا ہے اوٹو کلائمنٹ کنٹرول ہے ونس اگن سنگل زون ہے اور اگر میں اس کو ریورس میں ڈالتا ہوں تو اس کا ویو بہت دیر لگا رہا ہے تو یہی پہ اس کا ویو دے رہا ہے جو کہ اوویسلی اس میں پارکنگ سنسر بھی دیئے گئے ہیں کیمرا اگر اس کا ورک نہیں کر رہا بیسک انفرٹینمنٹ سسٹم ہے جو کہ سائیڈ پہ بٹنس اس کے آپ کو انگلیش میں دیئے گئے ہیں اور پیچ میں آپ کے پاس اس کو جیپنیز میں فنیش کیا گیا ہے مینول ڈیمیگ ریئر ویو میرر ہے سیٹ پیلٹ وارننگز دن ٹرائیور پیسنجر دونوں سائیڈ پہ وینیٹی میرر آ جاتے ہیں گریب ہینڈلز گاڑی میں چاروں سائیڈ پہ دیئے گئے ہیں جو کہ ونس اگن ٹرائیور پیسنجر سائیڈ پہ اور اور سیٹس ٹھیک ہیں اس کی لیگ روم ہیڈ روم اچھا گاڑی کا کلاف کمپارٹمنٹ میں اپٹیمل سپیس دی گئی ہے اور میٹر مجھے کا نوڈ آٹ پسند آیا ہے بڑا اس کا اچھا کسیم کا میٹر دیا گیا ہے دن یہاں ساپ اس کے باقی آپشنز کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ویسلی ساب جیپنیز میں فنیش ہے اس کا انجین کمپارٹمنٹ اوپن کر چکا ہوں اوپر انسولیشن دی گیا انجین کے بات کیجائے تو 1 لیٹر 3 سیلنڈر انجین اس گاڑی میں دیا جاتا ہے ای تنک یہ انڈر پاور ہوگا فور دس بگ سائز سب کمپیکٹ گروس آور کی 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 آتی آتی سیکشن میں سرور بتائیے آپ لوگوں کو یہ گاڑی کی کی پرفارمنس مل رہی ہے اس گاڑی کی بات کی جائے تو جیسے یہ ٹویٹر ریز ہے تو اس میں 2019 کا موڈل ہے پریش امپورٹ ہے اور یہ گاڑی لکل پرچیس کی ہے تو اس کے دو پیس ٹچ ہے تو اس کی پریش جو یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاری ہے روال رائٹس پہ وہ ہے 45 لیک روپیز باکھی جیسے کہ میں اس کا overview دے چکا ہوں گاڑی اچھی آلت میں صرف دو پیس ٹائچ اپ باکھی میکنیکل اور الیکٹرکل کوئی اشیو نہیں ہے اس میں کافی سا سو ثری گاڑی ہے یہ گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیک نمبر دیوں گے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں سو well guys that's it for today امید کرتا ہوں آپ کو بیسک سا وکراؤنڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نہیں اور بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ